بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اس خاص ویڈیو میں حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات پر روشنی ڈالیں گے اور آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ بھی مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے لہذا آپ نے اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھنا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برغزیدہ نبی ہیں جن کا قرآن مجید اور بائبل کے اہد نامہ قدیم میں ذکر ملتا ہے یہ قوم سمود کے طرف مبعوس کیے گئے تھے آپ حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل میں سے ہیں آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے صالح بن عبیر بن سیاف بن ماشخ بن عبید بن خاضر بن سمود بن عرم بن سام بن نو روایات بتاتی ہیں کہ آج سے کم از کم چار ہزار سال پہلے حجاز مقدس اور طبو کے درمیان حجر نامی جگہ میں ایک قوم قوم سمود آباد تھی یہ جگہ آج کل مدائن سالح کے نام سے مشہور ہے یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اس قوم نے بہت ترقی کی ان کی ترقی کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے تھے جس کی وجہ سے دشمن کبھی ان سے جیت نہیں سکتے تھے ناظرین حضرت سالی علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے اس کو سمود کہتے ہیں اور سمود کا ذکر قرآن پاک کی نو صورتوں میں کیا گیا ہے ناظرین یاد رہے کہ سالی علیہ السلام کی قوم کا نام سمود اس نسبت سے ہے کیونکہ ان کے نسب نامے میں ایک جد عالی سمود بھی ہے اور اسی کے جانب یہ قبیلہ یا قوم منصوب ہے ناظرین جہاں تک یہ سوال ہے کہ سمود کہاں آباد تھے اور کس خطے میں پھیلے ہوئے تھے تو اس کے متعلق یہ تیش شدہ بات ہے کہ ان کی آبادیاں حجر میں تھیں حجاز اور شام کے درمیان وادی قرآن تک جو میدان نظر آتا ہے یہ سب ان کا مقام تھا اور آج کل فجر ناکہ کے نام سے مشہور ہے سمود کی بستیوں کے کھندر اور آثار آج تک موجود ہیں اور اس زمانے میں بھی بعض مصری اہل تحقیق نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کا بیان ہے کہ وہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جو شاہی حویلی کہی جاتی ہے اس میں متعدد کمرے ہیں اور اس حویلی کے ساتھ ایک بہت بڑا خوز ہے اور یہ پورا مکان پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا ہے ایک مشہور عرب مورخ لکھتے ہیں جو شخص شام سے حجاز کو آتا ہے اس کی راہ میں ان کے مٹے ہوئے نشان اور بوسیدہ کھندر پڑتے ہیں حجر کا یہ مقام جو حجر سمود کہلاتا ہے شہر مدین سے جنوب مشرق میں اس طرح واقع ہے کہ خلیج اقبہ اس کے سامنے پڑتی ہے اور جس طرح آدھ کو آدھ عرم کہا گیا ہے حتیٰ کہ قرآن مجید نے تو عرم کو ان کی مستقل صفت ہی بنا دیا اسی طرح ان کی ہلاکت کے بعد ان کو سمود عرم یا آدھ سانیہ کہا جاتا ہے ناظرین جہاں تک سوال ہے کہ سمود کی اصل کیا ہے اور ان کا وجود کب ہوا اور کس زمانے میں ہوا اس بارے میں مورخین اور مستشریقین کی آراز سے آپ کو آگاہ کریں گے لیکن پہلے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات و واقعات آپ کو بتاتے ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ دیگر نبیوں کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی وہ دن رات انہیں سمجھاتے رہے کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبارت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اسی نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے اس پر قوم ان کے خلاف ہو گئی اور یوں گویا ہوئی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حود کی آیت نمبر 62 میں کیا ہے انہوں نے کہا اے صالح اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے اب وہ منقطع ہو گئیں کیا تم ہم کو ان چیزوں سے مانا کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے چلے آئے ہیں اور جس بات کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شباہ ہے البتہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی دعوت جاری رکھی اور حضرت صالح علیہ السلام کی مسلسل واز و نصیحت اور اس کے نتیجے میں غریب لوگوں کا ایمان لانا قوم سمود کے سرداروں کے لئے تشویش کا باعث تھا دراصل غرور و تکبر کے دلدل میں دھنسے یہ لوگ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی عام آدمی اس طرح محفلوں اور چوک چوراہوں پر کھڑا ہو کر ان کے آباؤ اجداد کے خداوں کی نفی کرے اور صرف ایک اندیکھے رب کی عبارت کی بات کرے چنانچہ اس مسلے کا حل ڈھوننے کے لئے سب سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور پھر متفقہ طور پر ایک نتیجے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بلایا اور کہا اے صالح اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہم کو کوئی ایسا موجزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر ہمیں تم پر یقین آ جائے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کے لوگو تم کیا موجزہ دیکھنا چاہتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی مٹنی برامت کرو جو گابن ہو بچہ دے ہم سب کے لئے دودھ مہیا کرے اور اس میں فلا فلا خوبیاں ہوں حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا اگر میں تمہاری شرط پوری کر دوں تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آوگے انہوں نے جواب دیا ہاں ہم تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا فرمائی اور اپنی قوم کی فرمائش پوری کرنے کے التجاہ کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شک ہو گئی اور اس میں سے ایک طویل القامت خوبصورت اونٹنی برامت ہوئی جس میں وہ سب خوبیاں تھی جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی یہ مہیر الاقول منظر دیکھ کر قوم سمود لا جواب ہو گئی اس موقع پر قوم کے سرداروں میں سے ایک جندہ بن عمر بن محلات بن لبید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا لیکن اکثریت اپنی ہر دھرمی پر قائم رہی اور اسے جادو کا کمال ظاہر کرتی رہی اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم یہ ناقت اللہ یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک موجزہ ہے اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فوری پکڑ لے گا اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے رہتے تھے سب قبیلے والے پیٹ بھر کر اونٹنی کا دودھ پیتے لیکن وہ کم نہ ہوتا حضرت صالح علیہ السلام نے کونے کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا تھا ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن سمود کے لوگ جب اونٹنی پانی پینے آتی تو وہ کونے کا سارا پانی پی جاتی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا دیکھو یہ اونٹنی ہے ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا کہتے ہیں کہ کچھ ہر سے بعد قوم سمود کو اونٹنی کی موجودگی کھٹکنے لگی انہیں اپنے ہرے بھرے نخلستان میں آزادی سے گھومتی پھرتی اونٹنی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی اور جب وہ یہ دیکھتے کہ اپنی باری آنے پر اونٹنی ایک ہی سانس میں پورے کونے کا پانی پی جاتی ہے تو حیران ہو کر اسے جادو سے تشبیح دیتے آخر کار شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی سے جان چھڑانے کی تدابیر سوچنی شروع کر دی اور اس کا ایک ہی حل تھا کہ اسے ہلاک کر دیا جائے مگر کیسے قوم سمود کے سردار یہ کام خود اپنے ہاتھوں انجام دینے کو تیار نہ تھے سو انہوں نے دو نہائیت اونچے اور ماندار خاندان کی آزاد منش عورتوں کو راضی کیا کہ وہ قوم کے کسی نوجوان سے یہ کام کروائیں جس پر ان عورتوں نے دو عباش اور شراب و شباب کے رسیہ نوجوانوں کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کیا جن کے ساتھ مزید سات عباش نوجوان شامل ہو گئے قرآن پاک کی سورہ نعمل میں اللہ تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا شہر میں نو افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک میں فساد مچاتے پھرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے اور پھر حضب پرگرام ایک دن یہ نو افراد اونٹنی کے انتظار میں کونے کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے جب اونٹنی کونے کے قریب آئی تو مزدہ نامی شخص نے تیر چلایا جو اس کی پندلی میں پیوست ہو گیا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا اونٹنی کو زخمی دیکھ کر باقی لوگ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے یہ منظر دیکھ کر دونوں عورتیں آگے بڑھیں اور مردوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا جس پر قبیلے کا سب سے قوی شخص قدار بن صالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کی کونچیں یعنی پچھلے پاؤں کے اوپر کا حصہ کار ڈالی اونٹنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار چیخ ماری اسی اثنا میں زخمی اونٹنی کو گھیرے میں لے کر اس پر نیزوں اور تلواروں کے لا تعداد وار کیے گئے جس سے وہ ہلاک ہو گئی ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا غائب ہو گیا ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان دھرندوں نے پیچھا کر کے اسے بھی مار ڈالا وہ اللہ عالم دوستو کہا جاتا ہے کہ اونٹنی کے قتل کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تمہارے خوشی کے دیوانے ہو گئے اور جشن ماناتے ہوئے چیخ چیخ کر حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کرنے لگے کہ تم جیسا عذاب سے ڈراتے ہو اسے لا کر دیکھاؤ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ کہا جاتا ہے کہ ناقت اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا اس بدنصیب قوم کو اب اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا ادھر سمود کے لوگوں کی دیدہ دلیری اور جرت میں مزید اضافہ ہو گیا ان کے دل سے ڈر اور خوف نکل چکا تھا چنانچہ انہوں نے اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا تاکہ اونٹنی کے ساتھ ان کا بھی قصہ ختم ہو جائے وہ نو افراد ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ جب حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزریں تو انہیں قتل کر دیں مگر کائنات کا مالک اللہ قوم سمود کے ہر مکروفریب اور شیطان کی چالبازیوں سے خوب واقف تھا چنانچہ پہاڑ سے ان پر پتھر برسائے گئے جن سے وہ سب حلاک ہو گئے دوسرے دن جب لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ نو کے نو افراد پتھروں کے نیچے مرے پڑے تھے دوستو یاد رہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قدل کا بڑا غم تھا اور اب اتمام حجت ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اب عذاب آنا ہی تھا لہذا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو متعلق فرمایا کہ اب تمہارے پاس عیش و عشرت کے صرف تین دن بچے ہیں اس کے بعد ایک سخت عذاب تم پر نازل ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے کونچیں کارڈ ڈالی تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے گھروں میں تین دن اور فائدے اٹھا لو یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے حضرت صالح علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ ہنسی مزاک اور اس سہزا کرنے لگے اور تنزیہ استفسار کیا کہ یہ تین دن ہم کیسے گزاریں گے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے دوسرے دن رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن تمہارے چہروں پر نحوست پوری طرح آیاں ہو جائے گی یعنی وہ سیاہ پڑ جائیں گے اور چوتھے دن تم پر کہہرِ الہی نازل ہوگا اور پھر جب تینوں دن ایسا ہی ہوا تو وہ خوفزدہ ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اب کس قسم کا عذاب نازل ہونے والا ہے اب چوتھے دن کا سورش تلو ہوا ہی تھا کہ آسمان سے ایک بہت تیز چیخ کی آواز چنگھار کی صورت بلند ہوئی جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیئے دل دہلا دیئے چیخ کی آواز کے ساتھ ہی ان کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑنے لگیں اور وہ اپنی اپنی جگوں پر اوندھے پڑے سسک سسک کر ختم ہونے لگے کچھ ہی دیر میں لاکھوں افراد پر مشتمل نہائیت قوی اور طاقتور قوم جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ڈھیر ہو چکی تھی اور کفر و شرک میں مبتلا غرور و تکبر میں دوبے لوگوں کا شاندار اور بارونک شہر شہر خاموشہ میں تبدیل ہو کر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھار کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے وہ یا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا اور سن رکھو سمود پر بھٹکار ہے اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے دوستو آپ نے مرائزہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اللہ تعالیٰ کے موجزے کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا اور کس طرح اللہ کے عذاب کر شکار ہوئے حالانکہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں تھیں دوستو سمود کے بارے میں مستشرکین کی آراء کیا ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن پہلے آپ کو مختصرا قوم سمود کی جائے پیدائش کے بارے میں اور وادی سمود کے موجودہ حالات کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو یاد رہے کہ قدیم جزیرہ تلعرب کے شمال مغربی علاقے میں واقع وادی القرع اپنی ہریالی و شادابی میں بے مثال ہے اس وادی پر قوم سمود کی حکمرانی تھی جبکہ اس کے مدد مقابل جنوب مشرقی عرب پر قوم آد قابض تھی قوم سمود بھی قوم آد کی طرح نہائی طاقتور طویل القامت اور زبردست شان و شوقت کی مالک تھی اور اسے فن تعمیر میں بھی کمال حاصل تھا پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت امارتیں بنانے کا فن گویا ان پر ختم تھا اس قوم کے دار الحکومت کا نام حجر تھا جو حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا اب یہ علاقہ مدیان سالح کہلاتا ہے مدائن سالح کے قدیم شہروں میں ایک الالہ ہے جو آج بھی پرانک اور آباد ہے مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے بڑی شہرہ پر تقریباً ساڑھے چار سو کلومیٹر کی مسافت پر یہ شہر واقع ہے دوستو یاد رہے کہ آج بھی وادی سمود ایک جائے عبرت کا نقشہ پیش کر رہی ہے الالہ شہرہی سے وادی سمود میں داخلے کا راستہ ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی حکومت نے وادی سمود کی تاریخی حیثیت کے پیش نظر انیس سو بہتر میں اسے سیاہوں کے لیے کھول دیا تھا اور یہاں کے ریلوے سٹیشن کا نام بھی مدائن سالح سٹیشن رکھا گیا ہے تاہم یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ وادی میں داخلے کے لیے محکمہ سیاہت سے اجازت نامہ لینا ضروری ہے یہ لکود ایک میدان چٹیل بیابان اٹھارہ سے بیس مربع میل پر پھیلا ہوا ہے جہاں ہزاروں اکڑ کے رکبے پر وہ خوبصورت تاریخی امارات ہیں جنہیں قوم زمود نے سخت سرخ چٹانے تراش کر بنایا تھا دوسری جانب نرم میدانی علاقوں میں آلی شان مکانات کے کھنڈرات ہیں ایک ہزار سال قبل مسیح کے ان فنپاروں کو دیکھ کر آج کے جدید ترقی آفتہ انسان اور ماہر تعمیرات حیران رہ جاتے ہیں سرخ پہاڑوں کے اندر اس شہر خاموشہ کی ہزاروں تاریخی امارتوں کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ اس زمانے میں بھی اس شہر کی آبادی چار یا پانچ لاکھ سے کم نہ ہوگی جسی ان کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کے سبب ایک زوردار تیز اور ہولناک آواز کے ذریعے آنن فانن ہلاک کر دیا گیا جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرآ میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے دوستو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری بنائی ہوئی زمین میں گھومو پھرو اس کی سیر کرو اور دیکھ کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی جنہوں نے ظلم کیا اور شرک کیا اور یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے باقی رکھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان کو چاہیے کہ اللہ کے ان عذابوں سے عبرت حاصل کرے جو سابقا قوموں پر نازل ہوئے جن گناہوں کی وجہ سے وہ لوگ تباہ ہوئے ان گناہوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے دوستو آئی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یورپ کے مستشرکین سمود کی اصل کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ان کے وجود کے بارے میں ان کی آراء کیا ہیں اس سوال کے جواب میں دو گروہ ہیں ایک فری کہتا ہے کہ یہ یہود کا ایک گروہ تھا جو فلسطین میں داخل نہیں ہوا تھا اور یہیں بس گیا تھا مگر یہ کول نہ صرف پایہ تحقیق سے گرا ہوا ہے بلکہ قطن غلط اور محمل ہے اس لیے کہ تمام مورخین باتتفاق آراء یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ابھی وہ زمانہ قریب بھی نہ آیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلتے کہ سمود کی آبادیاں حلاق و تباہ ہو چکی تھی اور ان کا قلعہ کما ہو چکا تھا نے اس قرآن عزیز تصریح کرتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم فیرون نے جھٹلایا تو آل فیرون ہی میں سے ایک مرد مومن نے یہ کہہ کر اپنی قوم کو ڈارایا کہ تمہاری اس تقزیب کا نتیجہ کہیں وہی نہ ہو جو تم سے پہلے قوم نوح آد اور سمود اور ان کے بعد کی قوموں کا اپنے پیغمبروں کی تقزیب کی وجہ سے ہوا تھا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ یورپ میں جو مورخین مشرق کی تاریخ اور مشرقی علوم سے شغف رکھتے اور ان کے متعلق مباحث و نظریات قائم کرتے ہیں ان کو مستشرق کہا جاتا ہے ان میں سے بعض اگرچہ حقیقتاً ہزاقت و مہارت رکھتے ہیں مگر اکثر محض ذنی اور تخمینی بلکہ منگھڑت نظریے قائم کر کے مشرق سے یا تاثب کا ثبوت دیتے ہیں مستشرقین کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ یہ امالکہ میں سے تھے اور فرات کے مغربی ساحل سے اٹھ کر یہاں آباد ہو گئے تھے ان میں سے بعض کا یہ خیال ہے کہ یہ ان امالکہ میں سے تھے جن کو مصر کے بادشاہ احمس نے خارج البلد کر دیا تھا اور چونکہ مصر کے زمانے میں فنسنگ تراشی میں انہوں نے کمال حاصل کر لیا تھا اس لیے حجر جا کر پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کر بے نظیر امارات تعمیر کی اور عام رائش طریقے پر بھی آلی شان محل بنائے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ آد و سمود سامی اقوام میں سے ہیں اور یہ کہ اہل عرب ان کو محض یہود کی غلط تقلید میں امالکہ میں سے کہہ دیتے ہیں حالانکہ املیک بن اود کا اس نسل سے کوئی رشتہ نہیں تھا اس لیے یہ کول بھی صحیح نہیں ہے دوستو ان تمام آراء کے خلاف محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ آد کا بقیہ ہیں اور یہی صحیح اور راجع کول ہے اور اہل حضر موت کا یہ دعویٰ کے سمود کی آبادیاں اور محلات آد کی سنائی کا نتیجہ ہیں اس کول کا مخالف نہیں ہے کہ سمود فن تعمیر میں یدے طولہ رکھتے تھے اور یہ امارات ان کی اپنی تعمیر ہیں اس لیے کہ آد اولہ اور آد ثانیہ بہرحال آد ہیں حضرت صالح علیہ السلام کا اپنی قوم سے یہ خطاب بھی اس کی تائید کرتا ہے اور تم اس وقت کو یاد کرو کہ تم کو خدا نے آد کے بعد ان کا قائم مقام بنایا اور تم کو زمین پر جگہ دی کہ تم اس کی سطح اور نرم حصوں پر محلات بناتے ہو اور تم کو زمین پر جگہ دی کہ تم اس کی سطح اور نرم حصوں پر محلات بناتے ہو اور سنگ تراشی کر کے پہاڑوں میں مقام تراشتے ہو دوستو رہا سمود کے زمانے کا مسئلہ سو اس کے متعلق کوئی فیصلہ کن وقت نہیں بتایا جا سکتا اس لیے کہ تاریخ اس بارے میں غیر مطمئن ہے البتہ یہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ان کا زمانہ حضرت عبراہیم علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے اور وہ اس جلیل القدر پیغمبر کی بے سج سے بہت پہلے حلاک ہو چکے تھے یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ سمود کی آبادیوں کے قریب بعض ایسی قبریں پائی جاتی ہیں کہ جن پر آرامی زبان کے قطبے لگے ہوئے ہیں اور ان قطبوں پر جو تاریخ کندہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کی ہے تو اس سے یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وجود میں آئی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ دراصل ان لوگوں کی قبریں ہیں جو اس قوم کی ہلاکت کے ہزاروں برس کے بعد اتفاقاً یہاں آ کر بس گئے اور انہوں نے اپنے بزرگوں کے آثار کی قدامت ظاہر کرنے کے لیے آرامی خط میں جو قدیم خط ہے اپنے قطبے لکھ کر لگا دئیے تاکہ یادگار رہیں ورنہ وہ قبریں ناسمود کی ہیں اور نہ ان کا یہ زمانہ ہے مصر کا مشہور عیسائی مورخ جورجی زیدان اپنے کتاب الارب قبل الاسلام میں اسی کے قریب قریب لکھتا ہے کہتا ہے آثار و قطبات کے پڑھنے سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سالی علیہ السلام کی قوم کی بستیاں ولادت مسیح سے کچھ پہلے نبتیوں کے اقتدار میں آگئی تھی یہ لوگ بترہ کے ساکنین میں سے تھے اور ان کے آثار اور ٹیلوں کو بہت سے مستشرقین نے خود دیکھا ہے انہی کے آثار کو انہوں نے پڑھا ہے جو پتھروں پر کندہ ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم وہ کھندر ہیں جو قصر بنت قبر باشا قلعہ اور برج کے ناموں سے موصوم ہیں ان پر جو کچھ تحریر ہے وہ نبتی تحریر میں ہے اور ان میں سے بعض یا سب کے سب وہی تحریریں ہیں جو قبروں پر کندہ ہیں دوستو مستشرقین نے یہاں جو کچھ پایا ان میں سے ایک قطبہ وہ بھی ہے جو پتھر پر نبتی حروف میں کندہ ہے اور ولادت مسیح علیہ السلام سے قریب زمانے کا مکتوب ہے کندہ عبارت کا مضمون یہ ہے مقبرہ کم کم بنت وائلہ بنت حرم نے اور کم کم کی بیٹی قریبہ نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بنوایا ہے اس کی بنا بہت اچھے مہینوں میں شروع کی گئی ہے کہ نبتیوں کے بادشاہ حارس کے تخت نشینی کا نمازال ہے وہ حارس جو اپنے قبیلے کا عاشق صادق ہے پس عملی زی شورا اور شاہ لات امنت منوت اور قیس کی ان پر لانت ہو جو ان قبروں کو فروخت کرے یا رہن رکھے یا ان سے کسی جسم کو یا عذب کو نکالے یا کم کم اس کی بیٹی اور اس کی اولاد کے علاوہ کسی کو دفن کرے اور جو شخص بھی اس پر لکھے ہوئے کی مخالفت کرے اس پر زی شورا حبل منوت کی پانچ لانتے ہوں اور جو ساہر اس کے خلاف کرے اس پر ایک ہزار درہم حارسی کا تاوان واجب ہے مگر یہ کہ اس کے ہاتھ میں کم کم کلبیا یا اس کی اولاد میں سے کسی کے ہاتھ کی تحریر ہو جس میں اس اجنبی قبر کے لیے صاف اور سریعی الفاظ میں اجازت موجود ہو اور وہ اصل ہو جالی نہ ہو اس مقبرے کو واہبالاللہ تلبن عبادہ نے بنایا دوستو جہاں تک اہل سمود کے مذہب کی بات ہے سمود اپنے بد پرست پیشوؤں کی طرح بد پرست تھے خدا واحد کے علاوہ بہت سے معبود آنے باطل کے برستار اور شرک میں مبتلا تھے اس لیے ان کی اصلاح اور احقاق حق کے لیے انہی کے قبیلے میں سے حضرت صال علیہ السلام کو ناسے یعنی پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ ان کو راہ راست پر لائیں ان کو خدا کی نعمتیں یاد دلائیں جن سے صبح و شام وہ محضوظ ہوتے رہتے ہیں اور ان پر واضح کریں کہ کائنات کی ہر شیخ خدا کی توحید اور یقتائی پر شاہد ہے اور یقینین دلائل اور مسکت براہین کے ساتھ ان کی گمراہی کو ظاہر کریں اور بتائیں کہ پرستش و عبادت کے لائق ذات اہد کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ یہ بھی ایک تاریخی سوال ہے کہ جب سمود ہلاک و برباد ہو گئے تو صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے مسلمانوں نے کہاں سکونت اختیار کی تو اس سوال کا جواب یقینی اور حتمی طور پر دینا تو قریب قریب ناممکن ہے البتہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ قوم کی آباد ہوئے اس لیے کہ حجر کے قریب یہی مقام ایسا تھا جو سرسبز و شاداب اور مویشیوں کے پانی اور چارے کے لیے بہترین تھا اور فلسطین کے علاقے میں یہ جگہ نواہی رملہ ہوگی یا کوئی دوسرا مقام علماء تفسیر اس کے جواب میں متعدد اقوال پیش فرماتے ہیں یہ اقوال ملاحظہ فرمائیں نمبر ایک وہ فلسطین کے علاقے میں رملہ کے قریب آباد ہوئے خاندان نے اسی قول کو اختیار کیا ہے نمبر دو وہ حضر موت میں آ کر آباد ہوئے اس لیے کہ ان کا اصل وطن یہی تھا یا اس لیے کہ یہ احکاف ہی کا ایک حصہ ہے یہاں ایک قبر ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ صالح رہی سلام کی قبر ہے نمبر تین وہ سمود کی حلاقت کے بعد انہیں بستیوں میں آباد رہے یہ عام مورخین کی رائے ہے نمبر چار وہ قوم کی حلاقت کے بعد مکہ معظمہ تشریف لے آئے اور وہیں مقیم ہو گئے اور وہیں انتقال فرمایا اور ان کی قبر مبارک کعبہ سے غربی جانب حرم ہی میں ہے سید علوسی اسی کو راجے سمجھتے ہیں دوستو سید علوسی نے اپنی تفسیر میں ایک قول نقل کیا ہے جس میں بتایا ہے کہ صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو مسلمان ان کے ساتھ عذاب سے محفوظ اور نجاتی آفتہ رہے ان کی تعداد تقریباً ایک سو بیس کی تھی اور حلاق شدہ تقریباً ڈیڑھ ہزار گھرانے تھے دوستو ان اقوال کے علاوہ آئیے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات میں کیا تذکرہ ہے جو ان واقعات کا حقیقی سرچشمہ ہیں اور یہ آیات عبرت و معزت کا بے نظیر سامان مہیا کرتی ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے قوم سمود کی طرف اس کے بھائی بندوں میں سے سالح کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں دیکھو تمہارے پروردگار کے طرف سے ایک واضح دلیل تمہارے سامنے آ چکی ہے یہ خدا کے نام چھوڑی ہوئی اونٹنی تمہارے لیے ایک فیصلہ کن نشانی ہے پس اسے کھلا چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے اسے کسی طرح کا نقصان نہ پہنچاؤ کہ اس کی پاداش میں عذاب جان کا تمہیں آپکڑے اور وہ وقت یاد کرو کہ خدا نے تمہیں قوم عاد کے بعد اس کا جانشین بنایا اور اس سرزمین میں اس طرح بسا دیا کہ میدانوں سے محل بنانے کا کام لیتے ہو اور پہاڑوں کو بھی تراش کر اپنا گھر بنا لیتے ہو یہ اس کا تم پر احسان ہے پس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرو اور ملک میں سرکشی کرتے ہوئے خرابی نہ پھیلاؤ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ قوم کے جن سربر آوردہ لوگوں کو اپنی دولت اور طاقت کا گھمند تھا انہوں نے مومنوں سے کہا اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں افلاس و بیچارگی کی وجہ سے کمزور و حقیر سمجھتے تھے جیسا کہ ارشاد ہے کیا تم نے سچمچ کو معلوم کر لیا ہے کہ سال خدا کا بھیجا ہوا ہے یعنی ہمیں تو ایسی کوئی بات اس میں دکھائی دیتی نہیں انہوں نے کہا ہاں بے شک جس پیام حق کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم اس پر پورا یقین رکھتے ہیں اس پر گھمن کرنے والوں نے کہا تمہیں جس بات کا یقین ہے ہمیں اس سے انکار ہے قرض کے انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی انہوں نے کہا اے سالے اگر تم واقعی پیغمبروں میں سے ہو تو اب وہ بات ہم پر لا دکھاؤ جس کا تم نے ہمیں خوف دلایا تھا پس ایسا ہوا کے لرزہ دینے والی ہالناکی نے انہیں آ لیا اور جب ان پر صبح ہوئی تو گھروں میں اوندھے مو پڑے تھے پھر سالے ان سے کنارہ کش ہو گیا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو میں نے اپنے پروردگار کا پیام تمہیں پہنچایا اور نصیحت کی مگر افسوس تم پر تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہے اور دیکھو حجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کی بات جھٹلائی ہم نے اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں مگر وہ روگردانی ہی کرتے رہے وہ پہاڑ تراش کر گھر بناتے تھے کہ محفوظ رہیں لیکن یہ حفاظتیں کچھ بھی کام نہ آئیں ایک دن صبح کو اٹھے تو ایک ہالناک آواز نے آ پکڑا اور جو کچھ انہوں نے اپنی صحیح و عمل سے کمایا تھا وہ کچھ بھی ان کے کام نہ آیا اور ایک اور مقام پر یوں ارشاد ہے جھٹلایا سمود نے پیغام لانے والوں کو جب کہا ان کو ان کے بھائی سالے نے کیا تم ڈرتے نہیں میں تمہارے پاس پیغام لانے والا ہوں موتبر سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ بدلہ میرا بدلہ ہے اسی جہان کے بالنے والے پر کیا چھوڑے رکھیں گے تم کو یہاں کی ٹیزوں میں بے خوف باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں میں اور خجوروں میں جن کا خوشہ نرم ہے اور تراشتے ہو پہاڑوں میں گھر تکلف کے سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو اور نہ مانو حکم بے باق لوگوں کا جو خرابی کرتے ہیں ملک میں اور اصلاح نہیں کرتے بولے تُڑ پر تو کسی نے جادو کیا ہے تو بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم سو لے آ کچھ نشانی اگر تُو سچا ہے کہا یہ اونٹنی ہے اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری اور تمہارے لیے باری ایک دن مقرد اور مت چھیڑیو اس کو بری طرح سے پھر پکڑ لے تم کو آفد ایک بڑے دن کی پھر کونچے کاٹیوں سونٹنی کی پھر کل کو پشتاتے رہ گئے پھر آ پکڑا ان کو عذاب نے البتہ اس بات میں نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں ماننے والے اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم کرنے والا دوستو قوم سمود کا تذکرہ قرآن پاک کی بہت سی آیات میں ہوا ہے بیان کی گئی آیات کے علاوہ بھی کئی آیات ہیں جن میں قوم سمود کا ذکر ملتا ہے اور ان کے سرکشی کا جن میں بیان ہے اور اللہ کے عذاب کا بھی ذکر ہے یاد رہے کہ اللہ تعالی نے ان قوموں کو ذکر قرآن پاک میں اس لیے فرمایا ہے تاکہ ہم ان واقعات سے عبرت پکڑیں اور اللہ کی نافرمانی اور سرکشی سے دور رہیں اور خود کو ان تمام گناہوں اور نافرمانیوں سے بچائیں جو گزشتہ قوموں میں پائی جاتی ہیں دوستو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یعنی قوم سمود کے اس واقعے میں ہمارے لیے کیا عبرتیں موجود ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے بات کرتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی وفات کی دوستو ابن کسیر رحمت اللہ علیہ کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام کا انتقال دو سو اسی برس کی عمر میں ہوا البتہ آپ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے زیادہ معلومات تاریخ کی کتب میں نہیں ہی ملتی دوستو ہم بات کر رہے تھے قوم سمود کے واقعے میں موجود عبرتوں کی آئی اس بارے میں مختصر تذکرہ کرتے ہیں دوستو ناقت اللہ اگرچہ صالح علیہ السلام کی صداقت رسالت کی ایک نشانی تھی تاہم قرآن پاک کی تصریح ہے کہ وہ سمود کے لیے آزمائش اور ابتلاہ اور نتیجہ و سمرہ میں ان کی حلاقت کا نشان ثابت ہوئی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک ہم بھیجنے والے ہیں ناقہ کو ان کی آزمائش اور امتحان کے لیے پس تو ان کے انتظار میں رہ اور سبر اختیار کر دوستو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اگر وہ اپنے پیغمبر کو کسی قوم کے ہدایت کے لیے بھیجے اور قوم اس کے ہدایت پر کان نہ دھرے تو ضروری نہیں کہ وہ قوم حلاق ہی کر دی جائے لیکن جو قوم اپنے نبی سے اس وعدے پر نشانی طلب کرے کہ اگر ان کا مطلوبہ نشان ظاہر ہو گیا تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے اور پھر وہ ایمان نہ لائے تو اس قوم کی حلاقت یقینی ہو جاتی ہے اور خدا تعالی اس کو معاف نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ تائب ہو جائے اور خدا کے دین کو قبول کر لے اور یا عذابِ الٰہی سے صفحہ ہستی سے مٹ کر دوسروں کے لیے عبرت کا سبب بن جائے لیکن دوستو یاد رکھیں اس سنت اللہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا پیغامِ رسالت مستثنہ ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں تصریح فرمائی ہے کہ میں نے خدا تعالی سے دعا مانگی کہ وہ میری امت میں عذاب عام مسلط نہ فرمائے اور اللہ تعالی نے میری دعا قبول فرمالی اور قرآن پاک میں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تصریح کی یہ کہہ کر تصدیق بھی فرما دی اے رسول اس حال میں کہ تُو ان میں موجود ہے خدا تعالی ان کافروں پر عام عذاب مسلط نہ کرے گا دوستو یہ محلق غلطی اور نفس کا دھوکہ ہے کہ انسان خوشی احشی رفاہیت اور دنیاوی جاہو جلال کو دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھے جس قوم یا جس فرد کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے وہ ضرور خدا تعالی کے سائے میں ہے اور یہ کہ ان کی یہ خوشی احشی اس کی علامت ہے کہ خدا تعالی کی خوشنودی ان کے ساتھ ہے یہ دھوکہ اور غلطی اس لیے ہے کہ اس واقعے میں جگہ جگہ یہ تصریح موجود ہے کہ بعض مرتبہ زیادہ سے زیادہ رفاہیت اور خوشی احشی زیادہ سے زیادہ عذاب و حلاقت کی پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے اگرچہ قوموں کے لیے اس کی مدت چند ماہ یا چند سال نہیں ملکہ گھبرا دینے والی مدت ہی کیوں نہ ہو مگر ہر قسم کی دنیاوی کامرانیوں اور خوشی احشیوں کے ساتھ ساتھ جب ظلم سرکشی اور غرور کسی قوم کا مستقل شعار بن جائے تو سمجھو کہ اس کی تباہی و حلاقت کا وقت قریب آپ آنچا اور ارشاد باری تعالی ہے تیرے خدا کی پکڑ بہت سخت ہے البتہ ان تمام رفاہیتوں کے ساتھ اگر قوم کے اکثر افراد خدا کے شکر گزار ہوں اس کے بندوں کے ساتھ انصاف کرنے والے اور باہم حسن نیت اور خیر خواہی پر آمل ہوں تو بلا شبہ وہ مقبول بارگاہی الہی ہیں اور انہی کو دنیا و آخرت کی کامرانیوں کی بشارت ہے اور انہی کے لیے یہ دنیاوی عیش خدا کی بغایت نعمتوں کی علامت ہے دوستو اللہ تعالی کا ارشاد ہے اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کر لیا جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں یہ کہ ان کو زمین کے خلافت دے گا جیسا کہ ان سے اگلوں کو خلیفہ بنایا تھا اور ان کے لیے ان کا دین مضبوط کر دے گا جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا جن کی شان یہ ہوگی کہ وہ میری بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو کسی حیثیت سے بھی شریک نہ کریں گے اسی طرح ارشاد ہے اور بلا شبہ ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ زمین کی وراست میرے نیک بندوں کو حاصل ہوگی دوستو یہ آیات سراحت کر رہی ہیں کہ حکومت اور دولت کا وعدہ وراست کی حیثیت سے صرف انہی کا حصہ ہے جو مومن بھی ہیں اور خدا کی احکام پر عامل بن کر صالحین نیک و کاروں کی صف میں بھی شامل ہیں یعنی جن کی اجتماعی زندگی کا قالب ایک ساتھ ان دونوں صفات سے متصف ہے ان کے لیے بلا شبہ یہ حکومت اور دولت اللہ کا انام و اکرام ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر حکومت اور دولت کے لیے مومن و کافر کی کوئی تخصیص نہیں خدا کی حکمتوں اور مسلحتوں کے بیشے نظر یہ دنیاوی اسباب کی شکل میں چلتی بھرتی چھاؤں ہے اور ایسی حکومت اور دولت کے لیے ہرگز یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی خوشنودی اور اس کا فضل و کرم بھی شامل حال ہو دوستو یہ تھا تذکرہ قوم سمود کے واقعے میں موجود عبرتوں کا یاد رکھیں کہ اس قوم کی سب سے بڑی بدبختی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالی کی نشانی کے ساتھ گستاخی کی جس کی وجہ سے اللہ کے قیصہ و قضب کا شکار ہوئی دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کو عطا کیا گیا موجزہ حقیقت میں اپنی نوعیت کا ایک عجیب موجزہ تھا کیونکہ پہاڑ سے اونٹنی کا نکلنا اور پھر نکل کر بچہ جننا یہ بات عام فہم سے بہت بائید ہے لیکن یاد رہے کہ موجزہ تو اصل میں یہی ہے کہ جو ناممکن معلوم ہو اور اللہ کے قدرت سے ممکن ہو جائے دوستو آخر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ موجزہ کیا ہے اس مفہوم کا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے لہذا ویڈیو کو آپ سکپ نہ کیجئے گا دوستو قرآن مجید کے یہ سنت ہے کہ وہ انسانوں کے ہدایت کے لیے گزشتہ اقوام اور ان کے حادیوں کے واقعات و حالات بیان کر کے نصیحت و معزت کا سامان مہیا کرتا ہے اس کا موضوع حقیات و قصص بیان کرنا نہیں ہے بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ خدا تعالیٰ نے جب انسان کو عقل کی روشنی آتا فرمائی ہے تو اس کی ہدایت و نجات اخروی کا کیا سامان مہیا کیا ہے تاکہ وہ ان اسباب کی مدد سے اپنی عقل سے کام لے اور خدا کی مرضیات و نامرضیات کو بہشانے اس نے بتایا کہ خدا تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے پیغمبر اور رسول بھیجتا ہے وہ ان کو حق کی راہ بتاتے اور ہر قسم کی گمراہی سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں اور تعید میں اقوام و امم کے واقعات بیان کرتا اور تاریخ ماضی کو دہراتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جن اقوام نے اپنے رسولوں کی ہدایات کو تسلیم کیا انہوں نے دنیا و آخرت کی فرح پائی اور جن امتوں نے ان کی تلقین کا انکار کیا ان کا مذاق اڑایا اور ان کو جھٹلایا تو خدا تعالیٰ نے اپنے سچے رسول کی تصدیق کے لیے کبھی بطور خود اور کبھی قوم کے مطالبے پر ایسی نشانیاں نازل فرمائیں جو نبیوں اور رسولوں کی تصدیق کا باعث بنیں اور موجزہ لائیں لیکن اگر قوم نے اس نشانی موجزے کے بعد بھی تقزیب کو نہ چھوڑا اور بغز و اناد سے وہ انکار پر اڑے رہے تو پھر عذاب الہی نے آ کر ان کو تباہو ہلاک کر دیا اور ان کے واقعات کو آنے والی اقوام کے لیے عبرت و موزت کا سامان بنا دیا اور تیرا رب بستیوں کو اس وقت تک ہلاک کرنے والا نہیں جب تک نہ بھیج دے ان کے بیچ میں اپنا رسول جو پڑھ کر سنائے ان کو ہماری آیات اور ہم اس وقت تک بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے جب تک ان کے بسنے والے خود ہی ظلم پر نہ اترائیں دوستو موجزے کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ موجزہ لغت میں آجز کر دینے اور تھکا دینے والی چیز کو کہتے ہیں اور اسلامی اسطلاح میں ایسے عمل کا نام ہے جو سلسلہ اسباب کے بغیر عالم وجود میں آ جائے اس کو عام بول چال میں خر کے عادت بھی کہتے ہیں اور اسی بنا پر اس جگہ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا عادت اللہ جس کو نامو سے فطرت بھی کہا جاتا ہے کا ٹوٹنا ممکن ہے دوسرے الفاظ میں اس سوال کی تعبیر اس طرح کی جا سکتی ہے کہ کیا قانون قدرت میں تبدیلی ممکن ہے اس سوال کا حل یہ ہے کہ موجزے کی یہ تعبیر کہ وہ خارق عادت شیع کا نام ہے غلط تعبیر ہے اس لیے کہ خدا تعالیٰ کے قوانین قدرت یا نوامیس فطرت دراصل دو قسموں میں تقسیم ہے عادت عام اور عادت خاص عادت عام سے قدرت کے وہ قوانین مراد ہیں جو باہم اسباب و مسببات کے سلسلے میں جکڑے ہوئے ہیں مثلا آگ جلاتی ہے اور پانی خنکی پہنچاتا ہے اور عادت خاص کا مطلب یہ ہے کہ اسباب و مسببات میں علاقہ پیدا کرنے والے یہ قدرت نے کسی خاص مقصد کے لیے سبب اور مسبب کے درمیانی رشتے کو کسی شئے سے الگ کر دیا یا بغیر سبب کے مسبب کو وجود بخش دیا جیسا کہ جلنے کے اسباب موجود ہونے کے باوجود کسی جسم کا آگ سے نہ جلنا یہ دو تین انسانوں کے قابل خوراک سے سو دو سو انسانوں کا شکم سیر ہو جانا اور اپنی اصل مقدار کی حد تک پھر بھی باقی بچ جانا یہ دونوں باتیں چونکہ عام نگاہوں میں قانون قدرت کے خلاف ہیں اس لیے جب یہ اور اسی طرح کی کوئی شہرونما ہوتی یا اس کے وجود پذیر ہو جانے کی اطلاع دی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قدرت کے قانون یا عارت اللہ کے خلاف ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ قوانین فطرت کی پہلی قسم یعنی عام عارت کے خلاف تو ہوتا ہے مگر عارت خاص کے خلاف نہیں ہوتا اور وہ بھی قانون قدرت ہی کی ایک کڑی ہوتی ہے جو عام حالات سے الگ کسی خاص مقصد برا کرنے کے لیے ظاہر کی جاتی ہے اور اس جگہ وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسی طرح خدا تعالیٰ اپنے سچے رسول اور پیغمبر کی صداقت و حقانیت کی تصدیق کرتا اور جھٹانے والوں کو یہ باور کراتا ہے کہ اگر یہ مدائی رسالت اپنے دعوے میں صادق نہ ہوتا تو خدا کی تعاید کبھی اس کے ساتھ نہ ہوتی پس عام قانون قدرت سے جدا رسول پیغمبر کا یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ در حقیقت یہ اس کا اپنا فعل نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا فعل ہے جو عارت خاص کی صورت میں نبی کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوا تاکہ اس کی صداقت کی تلیل بن سکے اور اس میں شک نہیں کہ اگر کسی نبی اور پیغمبر کو موجزہ نہ بھی دیا جاتا تب بھی پیغمبر کی پیغمبرانہ زندگی کتابِ ہدایت کی موجودگی اور عقلی دلائل و براہین کی روشنی میں اس کی صداقت پر ایمان لانا عزبت ضروری ہوتا اور اس کا انکار مذہب کی استلاح میں گفر و جمود مانا جاتا تاہم یہ بھی ایک حقیقت تامہ ہے کہ آفتابِ صبح سے زیادہ روشن عقلی و نقلی دلائل کے باوجود عوام کے فطرت اکثر و بیشتر حق و صداقت کے قبول کے لیے بھی دلائل سے زیادہ ایسی امور سے جلد متاثر ہوتی ہے جو عقل کو حیران اور دماغ کو مرعوب کر کے ان پر یہ ظاہر کر دے کہ دوائے نبوت کے ساتھ نبی کا یہ عمل بلا شباہ خدا کی دی ہوئی ایسی طاقت رکھتا ہے جس کا مقابلہ انسانی طاقت سے بالاتر ہے اور اس کے مظاہرے کے سامنے آجز و درماندہ اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک کو شباہ اس ہستی کو خدا کی تائید حاصل ہے اور اس لیے جو کچھ بھی کہتا ہے خدا کی جانب سے کہتا ہے تب اس مرحلے پر پہنچ کر عقلیین کا یہ کہنا کہ موجزہ دلیل نبوت نہیں ہے سر تسر باطل اور حق تعالی کی صداقت کو جھٹلانا ہے جو کسی طرح بھی ایمان کی علامت نہیں ہو سکتی خلاصہ یہ ہے کہ جب تک نبی اور رسول موجزہ نہ دکھلائے نبی کی صداقت اس پر موقوف نہیں ہے لیکن اگر منکرین کے مطالبے پر یا از خود پیغمبر خدا موجزہ کا مظاہرہ کرے تو یقیناً موجزہ دلیل نبوت ٹھہرے گا اور اس کا انکار صداقت و حقانیت کا انکار اور کفر و جہود کہلائے گا پس ہر خاص و عام کے لیے یہ اعتقاد ضروری ہے کہ انبیاء و رسول سے جو موجزات ثبوت اور دلالت کے اعتبار سے قطعی اور یقینی ثابت ہو چکے ہیں ان پر ایمان لائے اور ان کے وجود اور ان کی حقیقت کا اعتراف کرے اس لیے کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار در حقیقت اسلام سے انکار ہے البتہ یہ حقیقت کبھی فراموش نہ ہونی چاہیے کہ کسی شخص سے صرف اس قسم کے خارق عادت عمل صادر ہونے کا نام موجزہ نہیں ہے اور محض اس عمل کے بروے کارلانے سے وہ نبی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ نبی اور رسول کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کی تمام زندگی اسی طرح آزمائش و امتحان کی کسوٹی پر اتر چکی ہو کہ اس کا کوئی شعبہ زندگی ناقص اور قابل اعتراض نہ ہو بلکہ اس کی تمام تر زندگی میں اخلاق کی بلندی گناہوں سے معصومیت اور صداقت گفتار و کردار کا کمال ہی پایا جاتا ہو پھر اگر ایسا شخص دعوی نبوت کرتا اور اپنے دعوی کی صداقت میں علمی دلائل و براہین کے علاوہ خدا کے نشانات اور موجزات بھی پیش کرتا ہے تو بلا جبا وہ نبی ہے اور بلا ریب اس کا یہ فعل موجزہ ہے ہم نے ابھی کہا ہے کہ موجزہ در حقیقت نبی کا اپنا عمل نہیں ہوتا بلکہ وہ خدا تعالیٰ کا فعل ہے جو نبی کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا اور موجزہ کہلاتا ہے یہ اس لیے کہ نبی اور رسول بھی ایک انسان اور بشر ہی ہوتا ہے اور کسی انسان کی قدرت میں یہ نہیں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے قوانین عام و خاص میں دخل اندازی یا دراندازی کر سکے یہ تو خدا ہی کی مرضی پر ہے کہ اگر وہ چاہے اور مناسب حال اور تقاضہ و وقت سمجھے تو نبی اور رسول کے ہاتھ پر ایسے فعل کا ظہور کرا دے جو اس کے قوانین فطرت کی عادت خاص کی قسم میں داخل ہوں اور اگر نہ چاہے تو نبی اور رسول کے لیے بھی اس کا اظہار ناممکن اور محال ہے غزوہ بدر میں جبکہ تین سو تیرہ کے مقابلے میں سازو سمان سے مسلح ایک ہزار دشمنوں کا لشکر مسلمانوں پر یلغار کرنے آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جانب مٹھی بھر خاک پھینک دی جس کی ورس سے ہر لشکر کی آنکھوں میں خاک کے ریزے پہنچے اور وہ بیچین ہو کر آنکھیں ملنے لگا اور اسی طرح سے مسلمانوں کو حملہ کر کے فتح حاصل ہو گئی اس واقعے کا مختصر اور موجزانہ انداز میں قرآن عزیز نے جس طرح تذکرہ کیا ہے وہ ہمارے اس دعوے کی قوی اور یقینی دلیل ہے اور تم نے اے محمد وہ مٹھی بھر خاک نہیں پھینکی تھی جو تم نے اپنے ہاتھ سے پھینکی لیکن وہ تو حقیقت میں اللہ تعالی نے پھینکی تھی دوستو غور فرمائیے کہ اس مقام پر نبی کے اس عمل کا جو ان کے ہاتھوں انجام پایا تھا کس عجیب و غریب انداز سے موجزہ ہونا ثابت کیا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ اے پغمبر مٹھی بھر خاک بے شک تمہارے ہاتھ سے پھینکی گئی اس لیے کہ تمہارے ہاتھ میں تھی لیکن مٹھی بھر خاک کا یہ اثر کہ دشمن کے محاذ کی دوری اور دشمن کی اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ان سب کی آنکھوں میں جھونک دی گئی تمہارے ہاتھ سے ناممکن تھا یہ در حقیقت خدا کا فعل تھا کہ اس کے ید قدرت نے ان تمام دشواریوں کو یقلخت ختم کر کے اس مٹھی بھر خاک کو اس حالت تک پہنچا دیا کہ دشمنوں کا پورا لشکر حضیمت کھا کر فرار ہو گیا یہی وہ حقیقت ہے جس کو آپ کے سامنے اس طرح واضح کیا گیا کہ موجزہ نبی کا اپنا فعل نہیں ہوتا بلکہ وہ براہ راست خدا کا فعل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھوں سے اس کی تائید میں کیا جاتا ہے اور کسی رسول کی طاقت میں نہیں کہ وہ کسی نشانی یا موجزہ لاسکے خدا کی اجازت کے بغیر پس جب خدا کا حکم آ پہنچتا ہے تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور اس موقع پر جھٹلانے والے خسارے میں پڑ جاتے ہیں اور وہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے قبضے میں ہیں اور اے مسلمانوں تم کو خبر نہیں کہ ان کے پاس اگر یہ نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں دوستو موجزہ سے متعلق یہ بحث اسی شخص کے لئے باعث تسکین ہے جو مذہب کے اس بنیادی عقیدے کا قائل ہو کہ تمام اشیاء کے خاص ان کے اپنے ذاتی خاص نہیں ہیں بلکہ کسی پیدا کرنے والے نے ان کو عطا کیے ہیں جو شخص اس عقیدے کا حامی ہے وہ بہ آسانی سمجھ سکتا ہے کہ آگ میں جلانے کی خاصیت پیدا کرنے والے نے عام قانون قدرت اس کے لئے یہی رکھا ہے کہ جو شئے اس سے چھو جائے لیکن یہ عقلاً ناممکن نہیں ہے کہ وہ کسی اہم مقصد کی تکمیل کے لئے آگ کی اس خاصیت کو کسی خاص حالت میں سلب کر لے اور وہ اس کے قانون قدرت کے خاص حالت یا خاص عادت شمار ہو لیکن جو شخص اس بنیاد ہی کو تسلیم نہیں کرتا اور ہر شئے کے خاص کو اس طرح اس کے ذاتی خاص مانتا ہے کہ اگر کسی حالت اور کسی وقت میں بھی اس خاصیت کا اس شئے سے جدہ ہونا ممکن نہیں ہے تو اس شخص سے اول یہ تیہ کرنا چاہیے کہ کیا عقل یہ واور کر سکتی ہے کہ جو شئے خود اپنے وجود میں دوسروں کی محتاج ہو اس کا کوئی خاصہ بھی ذاتی اور غیر منفق ہو سکتا ہے تو ناظرین کرام یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ